اللہ السلام علیکم دوستو دویار کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نکالیں گے کےپ ایم ٹھیک ہے capital asset pricing model ٹھیک ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کے پاس risk free rate of return ہونا چاہیے ٹھیک ہے market risk premium ہونا چاہیے اور beta ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا formula کچھ یہ ہوتا ہے کےپ ایم اسی کلچور risk free rate of return اور rf پھر ہمارے پاس ہوتا ہے plus اور پھر ہم اسے rf minus market risk سے جب minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے rp ٹھیک ہے rp لیکن اس اس کیس میں rp ہمیں already given ہے تو ہم اسے یہاں پہ ڈائریک rp ڈکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو یہ multiple ہو جاتا ہے اپنے ہمارے بیٹا سے ٹھیک ہے تو ہم اس کو formula میں put کرتے ہیں تو formula میں آپ ہمارے پاس risk free rate of return 6% پلس اور rr ہم میں ہمارے پاس 6% اور beta ہمارے پاس 1.2 اب اس کو آپ جب simple calculator میں put کر دو گے تو آپ کو یہ answer پورا پورا مل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس سے سیمپلیک calculator پور کر دیتے پورا 7% بلس 6% منٹرپلاہ بہتا کیا ہمارا 1.2 ٹھیک تو یہ ہمارا آنسر آگیا 0.0 0.142 اس کو منٹرپلاہ کر دیں گے ہمارے سے تک کہ ہمیں پرسنٹیج میں آنسر دیتے ہیں تو یہ 14.2% یہ ہر آنسر 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 ہے کے پہ میں ہمارا 14.2% آنسر آنسر ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے thank you very much for watching this video have a great day and Allah aafiz